موسیقی 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 عوض باللہ من شیطان و لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول السخلین محبوب رب المشیقین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد وعلی اہل بیتی تیبین الطاہرین الماثمین المظلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا دم المختول بے کربلا صلوات پڑے محمد حضر دارہ نے امام خیصر باغ بومبے کی یہ پہلی مجلس ہے پہلی محرم کی فورٹین تھرڈی سکس ہجری فرس محرم خیصر باغ بومبے جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا وہ ہمارے کلمات نہیں ہیں بلکہ امام زمانہ کے جملے نہیں خیصر باغ کی ٹاپک ہے پرپریشن آف محرم کل جیسا میں نے اعلان کیا تھا پرپریشن آف محرم کربلا کا پرپریشن تیاری کربلا کی آپ بولیں گے کربلا تو ہوگی آپ کیا تیاری کرنا ہے اب میں آپ کو یہ نو دن میں بتاؤں گا نائن ڈیز میں کہ یوت کو ہم سب کو ایک ضعیف کو بزرگ کو بھی ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو بھی ایک عورت کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کربلا کے لیے ایک کربلا اور ہونے والی ہے آپ سرپرائز مت ہوں حیرت میں مت آئیں کہ یہ کونسی کربلا ہوگا مجھے معلوم ہے میں کیا پہن رہا میری مدیس لائف جاری اس وقت پورے بومے میں پورے مردم انڈیا میں زینبیہ چینل کے دروں I know what I am saying کہ ہم کو کربلا کے لیے تیار ہونا ہے we have to prepare for کربلا again جو ایک سیٹھ ہجری میں کربلا ہوئی وہ کربلا ٹھیک ہے ختم ہو گئی وہ کربلا لیکن اب اس کربلا کا ایک اور کربلا ہونے والی ہے پھر امام حسین آنے والے پھر مولا عباس آنے والے پھر شہداد علی اقبار خاصی شہدادے خاصی مہد شہدادے اور نوامت پورے کربلا کے بہتر شہید آنے والے سیدانی آنے والی ہے کربلا کا میدان سجنے والا ہے دنیا کا ہر شیعہ سب کربلا جائیں گے اب علم جو ہے ایک سٹھ ہجری آشورے میں مولا حسین کے آرمی کے جو کمانڈر انچیف تھے وہ مولا عباس تھے مولا عباس کے ہاتھ میں علم تھا لیکن اب جو کربلا سجے گی اس میں مولا عباس کے ہاتھ میں علم نہیں ہوگا بلکہ حسین کے بیٹے امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھ ان کے ہاتھ میں علم ہوگا زمانے کے امام کے ہاتھ میں علم ہوگا مولا عباس رہیں گے لیکن علم جو ہے کمانڈر انچیف مولا حسین کی اس آرمی کے امام زمانہ ہوں گے تو میری یہ نو دن کی ٹاپک خیصرباد کی is very very important ٹاپک اس ٹاپک پہ کوئی بھی نہیں پڑھتا عام طور پہ علماء نے پڑھا ہے بہت لیکن عام طور پہ یہ ٹاپک کو کوئی ہاتھ نہیں لگا nobody touches this topic but i'm going to touch میں انشاءاللہ اگر آپ پورے نو دن پڑھنے دیئے تو وہ بھی ایک کوسن مہک ہے خیصرباد میں چھ محرم کے بعد ایک کوسن مہک آ جائے گا یہ ذمہ داری آپ کی ہوگی کہ مجلس ہو تو بارک چھ محرم تک تو at least i'll carry you میں بومبے کے اس خیصرباد کا important اشرا اس میں ایک revolution چاہتا کہ کربلا کی تیاری ہم کیسے کریں how to prepare ourself اپنے آپ کو کربلا کے لیے تیار کیسے کریں تو جس سے میں نے اپنی مجلس کا آغاز کیا انا دمیل مختول اے کربلا یہ وہ famous sentence ہے یہ وہ famous جملے ہیں امام زمانہ کے جو دعا ندبہ میں جا کر دیکھ رو گھروں میں دعا ندبہ کا translation پڑھ لو گجراتی انگلیش اردو ہنڈی سب میں دعا ندبہ کے کلمات ہیں جس سے میں نے اپنی آج پہلی مجلس کا آغاز کیا کہ انا دمیل مختول اے کربلا کہ امام کہہ رہا کہ کربلا کربلا وہ کب آئیدہ وہ وقت ساری دنیا کے جو بھی شیعہ آج کا بومبے کا ماتمدار ازادار جتنے شیعہ ہیں گیارہ سو سال سے گیارہ سو سال میں almost 1400 years سے 1400 years سے یہ جو شیعہ ماتم کر رہا مجلس کر رہا رو رہا یہ سب شیعہ ایک جگہ جمع ہوں گے ہر شہر سے آدمی جائے گا بومبے سے بھی جائے گا یوپی سے بھی جائے گا ہیدراباد سے بھی جائے گا ہر شہر کا آدمی رہے گا ہندوستان پاکستان یورپ امریکہ فاریست بینکاک کے بھی نام ہیں نام بینکاک نہیں تھائیلینڈ نام نہیں لیکن جگہ کے نام بتائے گا وہ کوریا نورتھ کوریا ساؤٹھ کوریا ساؤٹھ کوریا نورتھ کوریا تاریخ میں نہیں ہے لیکن وہ جگہ کا نام بتا تو اس سے ہمارے علماء نے یہ کہا یہ فارس کے بھی کچھ لوگ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہر شیعہ رہے گا کہاں رہے گا کربلا میں جمع ہوگا ہم زندہ رہیں یا ہم مر جائیں اگر ہم مر بھی گئے دفن بھی ہوگا رحمت آباد میں آرام باغنا تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مر بھی گئے تو اگر آپ نے اپنی لائف کو اس پیٹرن پہ اس طریقے پہ جس طریقے پہ امام حسین اپنے شیعوں کو دیکھنا چاہتا اگر تم حسین کی بات کو سن کے مولا حسین کی ٹیچنگز پہ عمل کر کے اگر تم نے اپنی اس لائف کو جو بومبے میں تم کو زندگی ملی ہے اس زندگی میں اگر تم نے امام حسین کے لئے کچھ کام کیا اور زیارت وارثہ کا وہ جملہ یہ میرا جملہ نہیں ہے یہ چھتے امام کا جملہ ہے آپ وہ جملہ کہتے ہیں زیارت شہدہ کرولہ میں کہ فیہ لیتنی کھنٹو ماکم فافوزہ ماکم حکم کیا ہے یا زیارت آشورہ میں آپ ایک جملہ بولتے صرف دو جملے بولتے کہ یا ساراللہ وابنہ سارے حکم یہ ہے کہ جب بھی تم آشورہ میں یہ جملہ بولو یا زیارت وارثہ میں یہ جملہ بولو یا ساراللہ وابنہ سارے والویتر الموتور ہر شیعہ کے لئے حکم ہے دیکھیں حکم کیا ہے کہ ایک لمحہ رکو ایک سکن رکو جب تم پڑھتے ہوئے ساراللہ پہ پہنچو اور یہ کہو کہ السلام علیکہ یا ساراللہ وابنہ سارے تو ایک سکن کے لئے رکو رک کے دعا کرو اور یہ بولو کہ مولا یہ جملہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اے حسین آپ کے اور آپ کے بابا کا خون ابھی بدلہ باقی ہے یعنی ریونج باقی ہے ابھی حسین کے خون کا بدلہ لیا نہیں گیا اصل میں جو خون کا بدلہ لے گا وہ انا دمیل مقتولے بے کھر بھلا امام زمانت خون کا بدلہ لیں گے جو مختار نے لیا وہ تو ظاہری طور پہ لیا اصل جو خون کا بدلہ ہوگا اصل جو کھر بھلا کا ریونج ہوگا وہ امام زمانہ لیں گے اور کھر بھلا میں لیں گے کھر بھلا میں حسین واپس آئیں گے مولا حسین کے ساتھ پورے شہدہ کھر بھلا رہیں گے اور ادھر سے یزید بھی زندہ کیا گیا عمر ساتھ جتنے لشکر کے ظالمین تھے ان سب کو زندہ ہوگا اور ان تمام لوگ کھر بھلا میں جمع ہوں گے لیکن اب کھر بھلا میں کہ لاکھوں کا لشکر ہوگا لاکھوں کا لشکر حسین کے ساتھ ہوگا مولا حسین کی جو آرمی ہوگی وہ ہنڈر تھاؤزن مور دن ہنڈر تھاؤزن ہو سکتا ہاف میلین ہو ہو سکتا ون میلین ہو ہو سکتا ٹین میلین لوگ ہو جو کھر بھلا میں حسین کے ساتھ ہوں گے ایک لڑکا بھی ہوگا ایک لڑکی بھی ہوگی عورتیں بی بیوں کے ساتھ ہوں گی مرد امام حسین کے ساتھ ہوں گے آپ دیکھو کتنا اچھا ایک گولڈن اپورچنٹی ایک سنہرہ موخہ ہر شیعہ کو ملنے والا ہے آج کے دور کے شیعہ کو بھی ملے گا اس دور کے شیعہ کو بھی ملے گا کہ جس نے دل کی گہرائی سے کہا اپنے دل سے کہا زبان سے نہیں کہ فیا لیتنی کھنتو ماکم فافوزا ماکم یا یا ساراللہ و ابنہ سارے اگر تم نے دل سے کہا اور حسین کا ساتھ دیا اور اپنی زندگی میں وہ باتوں پہ عمل کیا جو باتیں امام حسین چاہتے ہیں وہ اسلام کے جو خوانین ہیں اس پہ اگر تم نے عمل کیا اگر تم مر بھی گئے رحمت آباد میں دفن بھی ہو گئے آرام باغ میں دفن بھی ہو گئے سو سال بھی گزر گئے تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں تو امام کہتا کہ امام کہتا یہاں پہ بھی چھٹے امام کی حدیث دعا احد دعا احد مفاتی میں موجود ہے جا کر یہاں پہ بکس ٹرالز میں دیکھ لو مفاتی الجنہ اختر ابباس صاحب کا ٹرانسلیشن یا زیشان حیدر جوادی کا ٹرانسلیشن اردو میں بھی موجود ہے جا کر دیکھ لو مفاتی میں جملے کیا ہے کہ مولا دعا احد دعا ندبہ کے فوراں بادوالی دعا ایک ایکسٹرا آرڈنری دعا ہے یہ وہ دعا ہے کہ اگر چالیس دن فورٹی ڈیز تم روزانہ بغائر نماز فجر مس کرے بغائر فجر کی نماز مس کرے اگر تم چالیس دن دعا اس طرح ہاتھ رکھ کر جسا بیعت کرتے ویسا ہاتھ رکھ کر اگر تم نے چالیس دن وہ دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد اپنے پیر پہ مار کے کہا الاجل الاجل یا مولا یا صاحب زمان چالیس دن میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا یہ میرا امام کہہ رہا چالیس دن اگر تم نے یہ دعا کی آپ جا کر دیکھ لے تو امام کہتے کہ تم مر بھی جاؤ گے تو میرا بیٹا جب ظہور کرے گا تو تم کو خبر سے اٹھائے گا ہر شیعہ ہر وہ امام کا چاہنے والا ہر وہ ماتمدار ہر وہ ازادار جو حسین کی بات پہ یہ کنڈیشن ہے کنڈیشن ہے کہ ہر وہ نہیں امام حسین کو تو سبھی چاہتے ہیں ایک ہندو بھی چاہتا ایک کافیر بھی چاہتا ایک مشرق بھی چاہتا ویسا چاہنا نہیں اپنی مرضی سے چاہنا نہیں ویسا چاہنا جیسا حسین چاہتا ہے جیسا حسین کی بات پہ عمل کر کے اگر تم نے بومبے میں اپنی زندگی اس پیٹرن پہ گزاری جو مولا حسین چاہتے ہیں تو تم مر بھی گئے سو سال دو سو سال پانسو سال بھی اگر تمہارے ہو گئے تمہاری حدیاں گل بھی گئیں لیکن روح تو ہے جسم تیار ہوگا دو فرشتے آئیں گے اور فرشتے آ کر ہمارے شولڈرز کو ایسا ہلائیں گے ہلا کے نام لیں گے نام لے کے بولیں گے اے مثال کے طور پر فلان ابن فلان اٹھ جا تیرے امام نے ظہور کیا تو جب یہ کہے گا تو مومن روایت کا جملہ ہے کہ مومن اٹھے گا نیزے کو لے گا اٹھے گا اللبائک یا اپنا رسول اللہ بول کے لبائک یا عباد اللہ بول کے لبائک یا حسین بول کے اپنی خبر سے اٹھے گا دنیا کے ہر حصے میں پتہ نہیں آرامبا یا رحمت عباد سے کتنے لوگ اٹھیں گے پتہ نہیں دوسرے خبرستانوں سے کتنے لوگ اٹھیں گے سب اٹھیں گے اٹھیں گے مثال کی طور پر آپ بومبے میں ہیں اور امام تو کربلا میں ہیں امام تو مکہ میں ہیں تو جائیں گے کیسا روایت کا جملہ ہے کہ مثال کی طور پر ایک خدم ایک پیر تمہارا خبر میں بومبے میں ہوگا دوسرا پیر جو تم اٹھاؤگے تو خانے کعبہ ہوگا مکہ ہوگا امام زمانہ ہوں گے اور تم ہوں گے ایسا نہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبائے کیا حسین مولا عباد رکھیں مولا عباد رکھیں خیسروہ کے مومنین کو بومبے کے یہ یوت کا عباد رکھیں کہ I'm really proud of you I'm really proud of you میں بومبے کے یوت کو سیلوٹ کرتا کہ رات کا یہ حصہ آدھی رات کے خرید ہو گیا اتنا بڑا مجمع خیسروہ آج پہلی مہرم گھروں میں بیٹھ کر زندگی مت گزار زندگی کا ایم بناو مشن بناو اپنی لائف کا بومبے میں don't waste your life اپنی زندگی کو سایا مت کرو یہ تمہاری لائف جو تم کو اللہ نے دی ہے مولا حسین نے جو دی ہے اس زندگی میں کوئی کام کرو حسین کے لئے دینی آپ believe کرو آپ انصاف سے بولو یار آپ ہر سال محرم کر رہے بومبے میں الحمدللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں ہمیشہ کرنا نصیب ہو کب تک کرو گے tell me کب تک کرو گے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال ایٹی یرز کے بعد یا رحمت آباد ہے یا آرام باغ ہے ختم ہو جاؤ گے ہمیشہ پھر اندھیرے میں رہو گے نیچے قبر کے اندر اگر تم نے مولا حسین کے لئے کام کیا تو کم از کم دل کو یہ سکون رہے گا سکون رہے گا کہ میں نے کچھ کام کیا میں مر بھی گیا تو میں مولا حسین کے ساتھ جاؤں میں آپ سے یہ پوچھتا کہ یہ زندگی یہ محبے کی کیا لائیس میں ہماری صبح سے ہم جنگ سٹرگل کر رہے صبح سے شام تک سٹرگل کر رہے لیکن کوئی کام کوئی ان چیز کرو امام حسین کی تیچنگز پر حمل کرو سب سے پہلے حسین کو راضی کرنا ہے تو جہالتوں سے باہر نکلو پلیز علم کو حاصل کرو علم کو حاصل کرو ایڈیوکیشن لو ایڈیوکیشن لو تم ایڈیوکیشن لو گے تو تم پروفوگیٹ کرو کہ حسین کی تیچنگز کو امام حسین کے لئے تم کچھ کام کر سکتے جہالت میں حسین سمجھ میں نہیں آتا حسین کو سمجھنا ہے تو علم کے ذریعے سمجھو جہالت سیرت یزیدیت تھی علم سیرت حسین میں جود کو بلتا don't waste your life بامے میں do something in your life do something for اس کے پیچھے پوری نسل ہے اگر ماں جاہل رہی گی تو بچوں کو کیا بتائی گی لڑکیوں کو بھی اچھے سکول میں پڑھو لڑکیوں کو بھی مشنری کالیجز میں پڑھو کانونٹ کالیجز میں جاؤ لیکن اپنے اسلام کو لے کے جاؤ بغیر اسلام کو پامال مت کرو یہ نہیں کہ کانونٹ میں آگے بڑے کالیج میں آگے تو سب سے پہلے سکاپ کو اتار دوست سکاپ ہجاب نہیں رہے گا تو وہ کبھی بھی حسین کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتی کبھی بھی وہ بی بی زینب کی کنیز نہیں بن سکتی اگر بے ہجاب لڑکی ہوں میں آپ کو ایک عجیب آنکھ رہا سنا تھا بھی ہر سال میں بنارس جاتا ہوں غور سے سننا بنارس جاتا ہوں شوال میں تو بنارس میں میں نے دو سال پہلے ڈالمنڈی ایک جگہ ہے بنارس وہاں میرا خمسہ ہوتا ہے تو وہاں پہ میں مجلس پڑھا تھا دو سال پہلے میں نے پردے کے لیے بولا تھا تو اس سال جو میں بنارس میں تھا تو وہاں پہ ایک لڑکی سے میری ملاقہ تھی اٹھارہ سال کی بچی ہے ینگ گل انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ڈیئر میں سیکنڈ ڈیئر آف انٹرمیڈیٹ مکمل ہجاب اس نے آکے مجھ سے کہا مولانا now you can see I'm wearing ہجاب میں نے کہا یار تم کو مولانا خوش رکھے تمہاری زندگی میں برکت دے انشاء ہوا I'm very happy کہ تم ہجاب کرنے لگ تو اس نے کہا مولانا سنو آپ کتنا میرے لئے مشکل ہوا بنارس کے کانونڈ کالیج میں وہ پڑھتی ہے گھر سے سننا آپ ریالی خوش ہوں گے انٹرمیڈیٹ میں ہے سیکنڈ ڈیئر میں اٹھارہ سال کی بچی ہے اس نے کہا جب میں فرس ڈیئر ہجاب پہنگے بھی میری اگزائمز تھے جیسے میں انٹر وی تو کانونڈ کالیج ہے پرنسپل جو ہے فادر ہے پریس جو ہے اس نے بولا اس لڑکی کو بولا کے کہا سنو یہ ہجاب اتارو اس نے کہا کیوں تو کہا یہ ہمارے کالیج کا رول نہیں ہے یہاں نہیں پہن سکتے تم ہجاب یہ کانونڈ ہے یہ کسٹن کالیج ہے you cannot wear ہجاب تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ میری رائٹ ہے انڈین خانون یہ بولتا انڈیا میں فریڈم آف ریلیجن ہے مذہب کی آزادی ہے ہر آدمی اپنے مذہب پہ عمل کر سکتا دوسرے مذہب والوں کے رائٹ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے مذہب میں جا کے بولے یہ کرو یہ نہیں کرو آپ سوچو اٹھارہ سال کی بچی جواب دی رہی اس نے کہا کہ یہ میری رائٹ ہے انڈین لاؤ یہ کہتا ہے کہ تم ریلیجن کو فالو کرو اپنے ریلیجن nobody can stop me تو پرنسپل نے کہا you know I'm principal of this college I'm principal of this college تو اس نے کہا ٹھیک ہے I respect you but یہ میری رائٹ ہے اس نے کہا ان کو میں exam لکھنے نہیں دوں گی تو اس نے پلٹ کے سامنے سے کہتی ہے کہ ایک لڑکا جا رہا تھا وہی college کا سردار تھے ٹربون بانا ہوا تھا پگڑی بانا ہوا تھا تو اس نے کہا آپ ان کو کیوں نہیں رکھتے please یار گھر سے سنو یار گھر سے سنو یار اس نے کہا آپ یہ لڑکے کو کیوں نہیں رکھتے تو اس principal نے پلٹ کے کہا یہ اس کی رائٹ ہے ان کا مذہب کہتا ہے اس نے پلٹ کے یہ بھی تو میرا مذہب کہتا ہے میں ہجاب کروں اس نے کہا تم مجھے آموز سے آرگیو کر رہے میں تم کوئی exam لکھنے نہیں دوں گا اس نے کہا اس کے بعد اس نے principal نے پلٹ کے اب اصل جواب آپ خوش ہوں گے اصل آپ جو جواب آیا اس نے کہا یہ christian college یہ christian college میں ہمارا rule نہیں ہے کہ تم christian college میں ہجاب کر کیا تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ لیڈی میری کون ہے پلیز یار گھر سے سنو بہت زبالنس میں سے بومبے کا پورا بومبے کی لڑکیوں کو میں میسیج دے رہا کہ کربلا کے لیے پروپیر کسا ہوں اس نے کہا یہ بتاؤ لیڈی میری کون ہے تو وہ سمجھا ہی نہیں اس نے کہا لیڈی میری بی بی مریم ہے mother of jesus mother of jesus اس نے پوچھا آپ نے mother of jesus کو دیکھا اس نے کہا ہم کیسے دیکھیں گے چار ہزار سال چین ہزار سال پرانے دو ہزار سال پرانے ہم نے نہیں دیکھا اس نے لڑکی نے پلٹ کے کہا یہ بتائیے کسی نے دیکھا نہیں آپ لوگ نے آپ نے نہیں دیکھا کہا نہیں دیکھا لیکن کیا آپ نے ان کی تصویریں دیکھی اس نے کہا ہزاروں تصویریں ویڈیکان جو ان کا کرشتن کا میین مکہ ہے ہمارا جیسا مکہ ہے کرشتن کا ویڈیکان ہے اٹیلی میں کا پرنسپن نے کہا ویڈیکان میں ان کے بڑے بڑے سٹیچوس ہیں اور تصویریں ہیں ہم نے تصویروں میں دیکھا اس نے کہا ویٹی کون سے لے کے انڈیا تک جب بھی لیڈی میری کی بی بی مریم کی مدر آف جیزیس کی تصویر کوئی آتی وہ بغیر ہجاب کے نہیں آتی اس نے کہا کہ لیڈی میری کی تصویر کوئی تصویر بغیر ہجاب کے نہیں ہے کہا یہ ہجاب تو تمہارے مذہب میں بھی ہے تم ہم کو کیا روک رہے اس نے لڑکی نے پلٹ کے کہا سنو مجھے سٹاپ کرنا یہ کہہ کے کہ کرسٹین کالیج ہے تو سب سے پہلے لیڈی میری کی تصویر جو تمہارے آفیس میں لگی لی ہے اس کو نکالو یہ تصویر میں میری میری مریم ہجاب میں ہے جب تمہاری مریم ہجاب میں ہے تو میں کیوں نہیں رہو آپ کو مامہ نے اس سے پوچھا اس لڑکی سے کہ یار تمہارے میں اتنے گرڈز کیسے آئے تو کہتی ہے اس پرنسپن نے کہا کہ تم اتنی ینگ ہو and you are answering me like this اس نے کہا I don't know پھر exam دیکھنے کی تو میں نے اسے پوچھا کہ تم نے بولا کیسے اتنا تو کہا مولانا مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا میرے موں میں کوئی الفاظ دال رہا تھا میں بول رہی تھی میں آپ سے یہی بول رہا ہوں کچھ کام کروگے ایسی مدد ہوتی مولا کی تم اگر بامبے میں امام حسین کے لئے کام کروگے تو امام حسین تمہاری ایسی مدد کر دے تو سب سے پہلے ایڈیوکیشن اور ہجاب لڑکی کا بہترین موقع محرم میں مجلس میں آرہے خسربان میں راتوں میں گھر ہو جا رہے اب پانچ چھ محرم سے جلوس شروع ہوگا ہجاب کے بغایر تو کوئی عورت تو نکلنے ہی نہیں اگر تم کو کربلا کی تیاری کرنا ہے پرپیریشن آف کربلا کرنا ہے کربلا کیلئے تیار ہونا ہے کہ مجھے جانا ہے کربلا اور یہ دعا ہمیشہ کرو یہ انٹینشن تمہارا ہمیشہ رہے یہ خواہش ہر شیعہ کی ہمیشہ رہے یہ تمہاری عارض ہونا یہ تمنا ہونا یہ وش ہونا کہ میں کربلا کے لئے دوستو ہم جائیں کربلا آپ امیجن کریں آج ہم کسی کی زیارت نہیں کر رہے ہم صرف عالم مبارک کی زیارت کرتے ہم تازیہ کی زیارت کرتے ہم گہوارے کی زیارت کرتے کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ امیجن کریں آپ تو کتنا اچھا موقع ملے گا اگر ہم مر گئے اور ہم کربلا کے لئے تیار ہو گئے اور مولا حسین ہم کو بولا لے تو آپ سوچو آپ امام حسین کے ساتھ بھی ہیں آپ مولا عباس کے ساتھ بھی ہیں شہزاد علی اکبر کے ساتھ بھی ہیں شہزاد خاسم وعنو محمد کی بھی زیارت ہے ان لوگوں کے ساتھ ہم کو ٹائم سپینٹ کر سکتے رجت ہمارا ایک اخیدہ ہے رجت رجت یہ جو اخیدہ ہے وہ اخیدے کے تہہ ہر معصوم واپس آئے گا کربلا پھر سے ہوگی پورے خاتلوں کو آپ کو ایک موقع ملے گا کہ خاتلان حسین سے آپ چنچن کے بدلہ لے سکتے چنچن کے بدلہ لے سکتے کتنا اچھا موقع ملے گا ہر لڑکے کو ہر مرد کو ہر آدمی کو جو کربلا کے لئے تیاری کرے گا اپنی لیکن اس کے لئے کنڈیشن ہے وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا وہ ان چیزوں کو چھوڑنا جو امام حسین کو پسند نہیں ہے اگر مولا حسین کی پسندیدہ چیزوں پہ تم نے عمل کیا تو تم یقین کرو کہ تم کربلا کے لئے تیار ہوگے اور کربلا کے لئے جب تم تیار ہوگے تو تم بامبے میں زندگی نہیں گزاروگے تم حسین کے ساتھ گزاروگے اماجن کریں اگر صبح ہماری حسین کے ساتھ ہو اور شام عباس کے ساتھ ہو تو اس سے بہتر کیا ایک سلوات پڑھیں باوازے بلند اس سے بہتر کیا اس سے بہتر کیا ہے کہ صبح امام حسین کے ساتھ شام میں مولا پاس کے ساتھ یہ تیاری کرو اس کے لئے کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا کون سے چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اس تنی بڑی لسٹ ہے میں چار پانچ دن چھے دن میں اتنی بڑی لسٹ تو نہیں بول سکتا آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کیا چھوڑنا پڑے گا ہاں اپنے فرینڈ جو کلوز فرینڈ چل رہا آج کل بومبے میں ہمارا کلوز فرینڈ کونے کالیس سکول کا فرینڈ کی بات نہیں کر رہا وہ فرینڈ جو رات میں ہمارے بستر پہ بھی ہمارے ساتھ رہتا وہ فرینڈ جو صبح شام ہمارے ساتھ ساتھ رہتا وہ کچھ دیکھتا نہیں لیکن آپ کو پیچھے سے یہ ہی بولتا کہ تم یہ کر دو وہ کر دو جب انسان کرنے لگتا تو وہ فرینڈ ہستے میں باہر نکل جاتا سب سے پہلے آپ اس فرینڈ سے فرینڈشپ کو بریک کرو آپ سمجھے وہ کون ہے بومبے کا کراؤڈ اب سمارٹ ہو گیا ای نو اتنا مجھے سنایا عابد بلگرامی کو کہ اب تو سب سمارٹ ہو گئے جو کلوز فرینڈ ہے ہمارا اس سے فرینڈشپ کو بریک کرو اگر اس سے یہ میں یوٹ کو بل رہا بزرگوں کو نہیں بول رہا لڑکوں کو بول رہا لڑکیوں کو بول رہا آپ سوچوں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کر رہے گیا آج دو اس لیے کے دیر سے مجلس شروع ہوئی اور مجھے ٹائم پر ختم کرنا ہے میں دو باتیں بتاتا سکتا کہ سوشل میڈیا مجھے کنگریزوی میں بھی بولنا ہے یہ بات لیکن تُسرے سٹائل سے بولوگا آج کل وہ فرینڈ ہمارا سوشل میڈیا میں آ گیا نہیں آیا آپ بولیں گے بالکل نہیں آیا بڑا آئی نو میں بھی سوشل میڈیا کا ایک میمبر ہوں سوشل میڈیا میں کیا ہے واتس اپ فیس بوک یوٹیوب اگر مولا حسین کے لیے تم تیاری کرنا چاہتے ہو اگر تم اپنے آپ کو کرولا کے لیے تیار کرنا چاہتے ہو میں لڑکے اور لڑکیوں کو بول رہا یود کو بول رہا بامے کے اگر تم تیار ہونا چاہتے ہو کرولا کے لیے سب سے پہلے سوشل میڈیا میں جاؤ جو آج کل ہماری روح کی خصا بن گئی اب تو اس ہر کے پاس سمارٹ فون ہے سمارٹ فون رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے ہونا بھی چاہیے سمارٹ فون سب کے پاس سب کے پاس سمارٹ فون بہت اچھی بات ہے لیکن وہ فون کا یوٹیلائزیشن کیا ہے یوز کیسے کر رہے اب تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹے فون ساتھ یہاں تک کہ ایک نماز بھی پڑھ رہے کہ دونوں پیروں کے بیچ میں فون رکھ رہے اللہ اکبر ایسا میں کیا بولو آپ مجلس میں آ رہے سب بیٹھے ہوئے ہیں وارس اپ پر چیک کر رہے کہ what you have to do سبح شام اور اگر فون مثال کی طور پر کسی لڑکی کا گھر میں رہ جائے یا لڑکے کا وہ باگل ہو جاتا کہ میرا فون ایسا لگ رہا کہ لاکھوں ڈالر اس کے چلے گئے ایسا لگ رہا کہ کوئی ڈائمنڈز رہا لوس کر گیا اتنا بیچ چہر اس نے میرے ساتھ ہوا کچھ یوت میرے ساتھ چل رہا تھا میں نام نہیں بولوں گا نہ جگہ کا نام بولوں گا یوت میرے ساتھ تھا ہم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے وہ گروپ میں دو آدمی کے فون وہ وہی بھول گئے گھر میں سیف رکھے ہوئے اب وہ اتنا خاموش کا کچھ بات ہی نہیں کر رہا بلنہ مولانا میرے اصل چیز تو چلی گئی ڈرائیور کو بنا بلنا تھوڑی دیر کے لیے گاڑی پلٹائیں گے جا کے لے لیں گے اگر ہوا جاتا کہ میرا فون رہ گیا so what phone رہ گیا میں نے کہا کوئی میٹنگ ہے پھر کال آنے والی ہے نہیں پھر میسیج آنے والا نماز کے لیے اتنے بیچین نہیں ہوتے خوران پڑھنے کے لیے بیچین نہیں ہوتے امام حسین کے میسیج بھیجنے کے لیے بیچین نہیں ہوتے 29 زیلیز تک سوشل میڈیا پہ جو کچھ کیا وہ کیا اب میں لڑکے اور لڑکیوں کو بلتا خیصر باق کے اتنے بڑے مجمع میں کہ now this is the best time for you کہ پہلی محرم آج ہے پہلی محرم سے آٹھ ربیل اول تک سوشل میڈیا پہ جا کے پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام حسین کرو اس سے بہتر آپ کے ہمارے ہاتھ میں چینل نہیں ہے ہمارے پاس کو ایسا چینل نہیں ہے اس وقت ہاتھ میں کوئی نیوز پیپر نہیں ہے کہ ہم مولا حسین کی ٹیچنگز کو پروپوگیٹ کر سکیں بامبے میں کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا پیپر نہیں ہے نیوز پیپر نہیں ہے کہ آپ اس کے تروج آئے تو آپ کو ہر لڑکا ہر لڑکی اگر تم یہ ذمہ داری کو پورا کرو تم اگر یہ میسیجز کرو ٹیچنگز ہم امام حسین کو لوگوں کو دو I know تمہارے فیس بک کے اوپر تمہارے واتس اپ کے اوپر different religion کے لوگ بھی ہیں تمہارے friend circle میں کئی لوگ ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو شیعہ نہیں ہیں لیکن ان کو تم بتاؤ کہ what is محرم what is آشورہ who is امام حسین امام حسین کے ٹیچنگز کو دو ایک دن دو دن تین دن چھار دن پانچ دن روز اگر تم امام حسین کے باروں میں کچھ لکھو گے محرم کے بارے میں کچھ لکھو گے آشورہ کے بارے میں کچھ لکھو گے حسین کے ٹیچنگز کو کچھ بتاؤ گے تو ایک دن تو اثر ہوگا اس کا example یہ ہے کہ اگر پانی کا خطرہ water کا drop drop ایک خطرہ پانی کسی پتھر پہ اگر آپ چوبیس گھنڈے تک گرتا رہے تو پتھر سخت ہے پانی کا ایک خطرہ ہے ایک drop ہے جب وہ گرتا ہے تو ایک stage ایسا آتا کہ اس پہ اثر ہو جاتا تو یا تو سینوں میں دل ہے اور یہ کلام حسین ہے اگر تم نے حسین کے میسیج کو بہترین اس وقت ذمہ داری ہر لڑکا لڑکی کر سکتے سوشل میڈیا کے تھو وارس اپ پہ جا کر روزانہ امام حسین کے بارے میں لکھو ان کو بتاؤ کہ why you are doing this محرم why you are doing آشورہ what is آشورہ کیوں کر رہے تم آشورہ ان کو بتاؤ کہ ایک دن تھا اس میں پورے انسانیت اس طرح مولا حسین کو اور ان کے بچوں کو شہید کیا گیا یہ بتاؤ کہ حسین نے ایک ہمائنیٹی کو سیف کرنے کے لیے انسانیت کو بچانے کے لیے حسین نے اتنی بڑی خربانی دی تو اگر کوئی نان مسلم ایک آدمی بھی یہ محرم میں اگر حسین کی طرف آ گیا تو تم اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئے تم نے مولا کے مقصد کو پورا کر دیا then you can say yes I have prepared myself for کربلا yes میں تیار ہو گیا کربلا کے لیے یہ زندگی کیا ہے بامبے میں یہ لائف کیا ہے کبھی بھی ختم ہو جائے گی کبھی بھی ختم ہو جائے گی میں بولو ایک بات کتنی اگنورنس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بامبے میں ہم ایک ہزار سال اور زندہ رہنے والے اگر اتنی حمد ہے جب ملک الموت آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو بول دو I am busy come tomorrow نہیں حمد ہے بولنے کی ملک الموت آئے آپ کے پاس تو بولو یار تم کیوں آئے ہیں I am very busy come tomorrow ایک لمحے کے لئے موت کو نہیں رکھ سکتے پھر کیا غفلت میں ہو پھر کس شکر میں ہو تو کشتو کرو مولا کے لئے محرم سے بہتر کوئی موقع ہی نہیں ہے یہ نہیں نکال دو ذہن سے بہت کر لیا یہ سونجو عمد کے بہت کیا جب موقع ملے ہر محرم میں اگر تم نے حسین کے لئے کچھ کیا it means you have prepared yourself for کربلا اور کربلا کے لئے اگر بندہ تیان جائے تو یقین کرو دوستو تم یقین کرو آپ کو میں باتیاں روک کے بولو کل میں نے ایک عمل بتایا تھا یہاں پہ اور ایک عمل بتایا تھا رزوی کالیج میں رزوی کالیج میں آج سب کے سامنے in front of everybody when I was sitting in a room مجلس سے پانچ منٹ پہلے میں رزوی میں روم میں بٹھاؤ تھا میرے ساتھ سب لوگ بٹھے ہوئے تھے ایک جوان آیا آپ کی طرح اس نے آکے کہا کہ مولانا پہلی محرم امام حسین کی بلیسنگ امام حسین کا کرم اتنا ہوا کہ میں دو سال سے جابلس تھا میڈلیز جا رہا تھا آ رہا تھا مجھے نہ ویزا مل رہا تھا نہ جاب بری تھی میں اپنی حمد کو ہار چکا تھا لیکن کھل رات میں جو آپ نے عمل بتایا اور صبح میں اٹھ کے میں نے زیارت امام حسین پڑھی روتے میں پڑھی والیسہ نماز کے بعد اور کہا مولا میں اتنا پریشان ہوں رسک میرا رکاوہ ہے دو سال سے سٹیگل کر لوں آس سال کا پہلا دن ہے آپ پورے بومبے میں اس وقت آپ ہر گھر میں مہمان ہیں پلیز غور سے سننا کہتا ہے مولا آپ ہر گھر میں مہمان ہیں اس وقت سب کے گھروں میں ممبر سج گئے عزا خانہوں میں ممبر آ گئے عالم استاد ہو گئے آپ میں ہمارے پاس مہمان آئے مولا give me something میں آپ کی زیارت میں نے کہا تھا امام حسین پڑھنا آج پہلی محرم میں start your day with امام حسین زیارت چار منٹ کی آپ یقین کرو ممبر سے بولا میں نے ریزیو میں ابھی بولا یہ بات پوروں کے سامنے اس نے آگے کہا مولانا thank you very much میں آپ کا بہت شکر بلداروں کہ you just showed me میں تو بتایا میں کیا ہوں میں نے تو just show کیا یہ کرو that's all اس نے روتے ہوئے حسین کو سلام کیا کہتا ہے اس دن میں دو بجے جاب ویزہ آگیا میرا حسین کے خزانے میں کمی نہیں ہے مانگنے کا صلیقہ نہیں ہے we don't know how to ask امام حسین believe me ہم کو نہیں ملوں کہ مولا سے کہ سمجھے مولا کا خزانہ اتنا بڑھا ہے کوئی limits ہی نہیں ہے حسین کے خزانے کی اللہ غیر حساب دیتا ہے حسین بھی غیر حساب ہی عطا کرتا ہے اپنے دن کو just get made میں کہتا ہوں میں ہاں چھوڑ کے بولتا ہے اتنے بڑے مجھے کو لڑکے لڑکیوں کو ہاں چھوڑ کے بولتا ہے میں اپنے لئے نہیں بولتا ہوں میں آپ کے لئے بولتا ہوں یہاں اتنا بڑا اصا خانہ سجاوا ہے میں پر سجاوا ہے تمہارے گھروں میں عالم ہیں کیا کر رہے ہیں امام سے close ہو جاؤ خریب ہو جاؤ تمہاری destiny بدل جائے بامبے کے دو bedroom سے بنگلوں میں چلے جاؤں گے تم لیکن بنگلے میں جاتے کی سب سے پہلے مزید اور امام بارکہ چھوڑ جاتا ٹائم ہی نہیں ملتا پھر تو مجلس میں آنے کا ٹائم ملتا نا مزید جانے کا ٹائم ملتا یہ کبھی نہیں کرنا ہے جب بھی اللہ کوئی نعمت دے اس کا شکر زیادہ کرو تو تمہاری نعمت کل صبح یہ دس دن کر میں ہر لڑکا ہر لڑکی کو بول رہا جو میری آواز سن رہا بامبے میں پوری اب پورے انڈیا میں جو جو میری آواز سن رہا کل کی صبح لیکن اس میں کنڈیشن فجر کی نماز کا ہے جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ کیا ہے to get up at فجر سب سے نہیں میں پوچھ رہا نہیں ہے مشکل مشکل نہیں ہے اٹھ جائیں گے اپنی روزی کے لیے بزنس کے لیے اپنے گروہ ہونے کے لیے فجر پہ کل اٹھو اٹھنے کے بعد زیارت امام حسین پڑھو واری صاحب چار منٹ کی زیارت اور جب یہ جملوں پہ پہنچو جو میں بھی میں نے مدیش شروع کی سالاللہ اپنا سالے پہ ہر آدمی رکنا ایک منٹ جسٹ ون سیکنڈ رکو دے خاموش رک کے بولو مولا جب آپ واپس آئیں گے ہم کو بھی موقع دیں give us chance یہ بولو یہ جملہ give us chance to serve you مولا ہم کو موقع دو کہ میں آپ کی خدمت کروں give me chance give me chance مولا مجھے موقع دو مولا مجھے موقع دو کہ میں آپ کی خدمت کروں مولا حسین سالاللہ اپنا سارے پہ رکو لڑکی لڑکا عورت مرد سب اس کے بعد جب تم فیاء لکھ شہدہ کربلا کی زیارت پڑنا تو اس میں آخری ورز ہے فیاء لہتنی کھنٹو ماکو فافوزہ ماکو وہاں پہ بھی رکو رک کے بولو مولا یہاں پہ چھڑے امام کہتے ہیں کہ اگر تم نے دل کی گہرائی سے کہا ہے فیاء لہتنی تو لازم تم کو اٹھائیں گے خبر سے اور اپنے میرا بیٹا جب ظہور کرے گا تو تم کو اپنے ساتھ لے لے گا تو وہاں پہ بھی رک کے بولو مولا پلیس چانس دینا مولا میں بامبے میں ہوں مولا دونٹ فرگیٹ می مولا مجھے بھولنا نہیں میں آپ کا بہت گناہگار چانے والا ہوں یہ دو جگہ بولو دو جگہ بولو کہ اپنا کل کا دن محرم کا کل کا سیکنڈ محرم میں بامبے میں سٹارٹ کرو مجھے فون کر کے بولو what you getting یقین کرو اگر تم نے دل سے کہا حسین کو دینے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ قریب ابن قریب ہے بامبے میں تمہاری دیسٹینی نئے پدلی تو یہ نو دن میں بولنا تو آپ خود دیکھو وہ لڑکا آج ریزوی کالج میں سب کے سامنے آجے بولتا ہے روتے میں بولتا ہے کہ مولانا آئی گاٹ ہے دو سال سے سٹرگل کر رہا تھا اب میری تقدیر وضل گئی میری دیسٹینی وضل گئی میری بہتری جاب ہو گئی گھر پہ جاب آئی تو تمہارا بھی ہر آدمی کا ملے گا کوئی جاب کا پرابلم ہے بزنس کا پرابلم ہے ہیلتھ کا بیماری کا پرابلم ہے لڑکی کی شادی کا ہے لیکن بار بار ایک جملہ بولتا جو کنڈیشن ہے اسلام کا اس کنڈیشن پر عمل کر کے مثال کے دور پر آپ فجر کی نماز میس کریں گے اور میس کر کے آپ زیارت میں امام حسین پڑھیں گے تو کبھی بھی خبول نہیں ہوگی وہ برکت ملے گی نہیں آپ کو نماز پڑھ کے امام حسین کی زیارت پڑھ پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے اٹھ جاؤ صبح آپ پانچ بجے اور نمازیں فجر پڑھ فجر پڑھ کے فوراں زیارتیں مام حسین پڑھ کے سو جاؤ میں یہ نہیں بڑھ رہا کہ رسٹ مت لو رسٹ دس منٹ کے لیے الارم لگو سمارٹ فون پہ اٹھو نماز پڑھو دعا مانگو زیارتیں مام حسین پڑھو دعا مانگو سو جاؤ دس منٹ کے لیے حسین کے لیے نہیں اٹھ سکے تو پھر یہ فائدہ کیا ہے پھر ہم کیا بول رہے ہیں فیالت دینی کو تو پھر ہم کیا بول رہے ہیں کہ مولا ہم تیار ہیں آپ کے لیے میں بچوں سے کہہ رہا جوانوں سے کہہ رہا جوانوں سے بڑوں سے نہیں کہہ رہا لڑکوں سے لڑکیوں سے کہہ رہا میرے یود میرا یود میں بومبے کے یود کو سلوٹ کر رہا پلیز یہ ریولیشن لاؤ یہ انخلاب لاؤ آپ خود بولو کہ اگر لڑکا اٹھے گا لڑکی اٹھے گی تو ماباپ اگر نہیں اٹھے تو ماباپ بولیں گے یار میرے بچے اٹھ کے پڑھ رہے تو ہم کو بھی پڑھنا ہے تو اس طرح گھروں میں انخلاب آئے گا تو پھر ہر گھر ویسا ہوگا جیسا حسین چاہتا ہے سلوات پڑھے محمد والے محمد محمد والے محمد محمد والے محمد مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے وقت ہو گیا میرا مولا آباد رکھے لاما صلی اللہ کل انشاءاللہ گیارہ بدے مولا خوش رکھے اتنا بڑے مجمع مولا خیصر بائی جنہوں نے یہ امام بارگاہ بنایا اللہ ان کے درجات کو بلند کرے ان کو آلِ لین میں جوارِ ماسمین میں جگا گئے انشاءاللہ اور جو یہاں کی انجیون ہے جو یہ مجالس کراتی ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ جو جو مجلس میں آرہا اور جو نہیں بھی آیا کسی مجبوری سے اللہ ہر ازادارِ حسین کو اپنے حفظہ مان میں رکھے اور ہر بیمار کو شفا دے ساری دعاوں کی اور مجلس کی خبولیت کے لیے باعوازِ بلند سلوات پڑھے دوستو دو محرم کی رات ہے پہلا دن گزر گیا ایک ایک دن گزرتا جارہا حسین کا جو سٹے ہمارے ساتھ ہے وہ کم ہوتا جائے گا کل حسین کربلہ آ جائیں گے کتنا انتظار تھا محرم آنے کا محرم آ گیا آزا خانے سجھ گئے آپ کو معلوم کہ جیسی محرم آتا ہے کتنی رونک آ جا دی شہر میں یہ نورانی دن ہیں نورانی ایام ہیں کریم مولا کریم میرا حسین جب بچپنا تھا سامنے بیٹھ کر مولا علی بھی ہیں بی بی فاطمہ بھی ہیں امام حسن امام حسین شہزادی زینب شہزادی امیت رسول اللہ سامنے بیٹھے ہوئے رسول وعدہ لے رہا ہے حسین سے کہ حسین ایک وقت آئے گا بیٹا بھوکا اور پیاسا تُوہے زیوہ کر دیا جائے گا حسین نے کہا نانا میں موجود ہوں میں وعدہ کر رہا میں صبر کروں گا پھر رسول نے کہا بیٹا تمہارے ہاتھوں پہ تمہارا بچہ سباہ ہو جائے گا کہا نانا میں صبر کر لوں گا پھر رسول نے کہا بیٹا تمہارے جوان اور تمہارے سامنے ایڑیاں لگن لگن کر شہید ہو جائے گا حسین نے کہا نانا میں صبر کروں گا کہا تمہارے بھائی کے شانے کار دیے جائیں گے کہا نانا میں موجود ہوں صبر کروں گا آخر میں کہا بیٹا جب پورا گھر ختم ہو جائے گا تو تمہارے سوکھے گلے پہ خنجر چل جائے گا تو حسین نے کہا نانا میں وعدہ کرتا ہوں میں صبر کروں گا عزیزو اب تک حسین ہر جملے پہ کہہ رہے نانا میں وعدہ کرنا میں وعدہ کرنا اب رسول نے کہا اس کے بعد کہ بیٹا تیری شہادت کے بعد تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چیئے گا تکلق سے نہیں رونا تکلق سے نہیں رونا خرصے کی مجلس ہے دو محرم کی رات کی مجلس ہے رسول نے کہا بیٹا جب تم شہید ہو جاؤگے تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چھین بھی جائیں گی عزیزو حسین خاموش بیٹھ گئے اب تک ہر منزل پہ وعدہ کر رہے لیکن جب یہ سنا کہ زینب اور کلصور کے سروں سے چادر چھینی جائیں گی حسین نے سر کو جھکا لیا روایت کا جملہ ہے ایک چار سال یا پانچ سال کی بچی آگے بڑھی حسین کے شانے پہ ہاتھ رکھا کہا بھئیہ وعدہ کر لو زینب موجود ہے اسی طرح اسی طرح پرسا دو اسی طرح پرسا دو کہا میرے بھئیہ وعدہ کر لو زینب موجود ہے اب اس کے بعد شہزادی زینب پڑھنی رسول سے کچھ نہیں کہا بی بی فاطمہ سے کچھ نہیں کہا امام حسن امام حسین سے کچھ نہیں کہا چار پانچ سال کی بی بی ہے سیدھا سامنے مولا بیٹھے ہوئے اپنے بابا کے گلے میں جا کے بیٹی نے ہاتھوں کو ڈال دیا اور کہا بابا وعدہ کرو زینب سے کہ بابا جب بھی علی نے کہا بیٹی بولو کیا وعدہ کرو مولا رو رہے رو رہے بولے بیٹی بولو کیا وعدہ کرو تو زینب نے بچپنے میں دونوں ہاتھوں کو ڈال کے کہا بابا میں نے ابھی یہاں پہ وعدہ کیا ہے بھئیہ سے کہ وعدہ کر لو زینب یہ پرداش کر لے گی بھئی زینب پکارے مدد کو ضرور آنا اسی طرح اسی طرح پرساطاب مولا آباد رکھیں مولا آباد رکھیں مولا آباد رکھیں پرسے کی مدیس پرسے کی مدیس دو مورم کی مدیس کہا بابا جب بھی زینب مدد کو پکارے ضرور آنا علی نے روتے ہوئے بیٹی جب بھی پکارو کی علی ضرور آئے گا عزیزوں مدینہ میں زینب نے نہیں پکارا کربلا پہنچی زینب نے علی کو نہیں پکارا آشورے کو حسین زباہ ہو گئے زینب نے نہیں پکارا شام غریبہ میرا مولا خود آ گیا زینب نے نہیں پکارا میں نے مجلس ختم کر دی کوفے میں داخلہ ہوا اس وقت بھی زینب نے نہیں پکارا لیکن جب شام پہنچی شام جب بازار سے گزری اور بادو ساتھ کے پاس جائی اسی طرح اسی طرح سر پیٹ کے سر پیٹ کے کرب کے رو مولا آباد رکھیں مولا آباد رکھیں مولا آباد رکھیں جب شام پہنچی زینب وہ بازار سے گزری آج بھی وہ بازار ہے اللہ میری سیطانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے بازار سے جب بھی جانا تو سر کو چھکا کے جانا یہ وہی بازار ہے جان سے میری شیطانی گئی تو کوئی پتھر مار رہا تھا کوئی پکار کے کہہ رہا تھا علی کی بیٹی علی کی بیٹی بس میں نے مجلس ختم کر دی دو منٹ دو منٹ کہاں پہ علی کو زینب نے پکارا بس دربا وہاں پہنچی اور بابو ساتھ وہاں ایک دروازہ ہے جب زائر بزار سے گزرتا ہے اور دربار کے خریب جاتا وہاں پہ ایک دروازہ بتایا جاتا آج بھی اس دروازے کا نام ہے بابو ساتھ باب دروازے کو کہتے ہیں ساتھ نام ہے بابو ساتھ کے پاس آپ کو معلوم ہے زینب کتنی دے ٹھہی رہی بارہ گھنٹے علی کی بیگی گھڑی رہی اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا اور جب صبح میں زینب چل رہی تھی تو دربار کو دیکھا زینب نے دربار کو دیکھ کے کہا کہ اب علی زینب دربار میں نہیں جائی تھی کنیزوں نے گھیل لیا شمیٹ تازیانہ لے کر مجلس ختم ہو گئی شمیٹ تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا کہا کہ سیدے سجاد اپنی بھوپی سے کہو کہ دربار میں چلے امام توک و زنجیر کو سمالے ہوئے آئے آکے یہ نہیں کہا دربار میں چلیے اتنا کہا بھوپی اممہ ذرا بابا کے سر کی طرح دیکھئی ہے زینب نے نگاہ اٹھائی حسین کی آنگھوں میں آنسو تھے زینب نے تڑپ دے گا بھائیہ زینب دربار میں جائے گی اب زینب نے نجم کا روک کیا کہ بابا زینب دربار میں جاری زینب کی آگے مدر کرو پروردگار اسی طرح روتے ہوئے دعا مانگو روتے ہوئے دعا مانگو پروردگار ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما آنکھوں میں آنسو ہے بی بی زینب کا واسطہ دے کے دعا کرنا اللہ سیریا میں میری شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما دنیا بھر میں تو عزاداری کی حفاظت فرما ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما دنیا بھر میں جان جا میرے مولا حسین کا عزادار اس وقت عزاداری کر رہا اللہ اس کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما دنیا میں سب ملکے آمین بولے دنیا میں جا جا میرا مولا کا چاہنے والا بیمار ہے دو محرم کی رات ہے اللہ سب کی آنکھوں میں آنسو ہے ان آنسوان کا واسطہ بی بی زینب کے مسائب کا واسطہ ہر بیمار کو صحت کامل آتا فرما میری والدہ بیمار ہے اللہ ان کو بھی صحت کامل آتا فرما بروردگار بی بی زینب کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ سغیرہ کو ماف کر دے ہماری زندگی ایسے گزرے جیسے بی بی زینب چاہتی ہے بروردگار مولا حسین کے غم کے علاوہ ہم کو کوئی غم نہ دے جو جو رزق کے پرابلم میں خیصر باغ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتے اللہ بی بی زینب کے بچوں کا واسطہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے جو مخروض ہیں ان کے خرض ادا فرما بروردگار جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے مقامات مخدسہ کی حفاظت فرما دشمنان ازادداری کو نیست و نابود کر دے اسلام کے پرچم کو سربلند فرما ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما خیسربائی کے درجات کو بلند فرما یہاں کی جو انتظامیہ مجلس کر رہی ان کی توفیقات میں اضافہ فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک سورہ فاتحہ خیسربائی کے لیے اور جو انتظامیہ ہیں ان کے مرہمین اپنے اپنے مرہمین کے لیے اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے رحمت آباد اور آرام باغ میں جتنے مولا کے چانے والے دنیا بھر میں جان جان مولا کا چانے والا آزادار حسین اس کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اسلام علیکم یا معین الزوفاء والفکراء السلطان یا بل حسن یا علی ابن موسی رضا روحی وجسمی لکل فدا ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 اسلام علیکم یا خلیفت الرحمن اسلام علیکم یا امام الانس والجان عجناللہ تولو فرجک وصار اللہ مخردک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ